اسلام علیکم دوستو ہمیں اہودا نیشلی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آرڈیو برڈزن کیر دوستو امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں خوب اچھی طرح سے بیزی ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹپک ایک بھائی کا سوال تھا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے آج ہم بات کریں گے کہ راہ کی جو ایج ہے وہ کس طرح سے ایڈنٹیفائی کی جاتی ہے کہ وہ میل ہے مطلب میل یا جو آپ کے پاس فی میل ہے اس کی ایج کتنی ہے مطلب وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے ٹھیک ہے اس کی ایج کتنی ہے کتنی نہیں آج اسی کے بارے میں بات کریں گے امید کروں گا آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا فرسٹر میں میرے چینل پہ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دبا دیں بیل ایکن کو تاکہ میں جو بھی ویڈیو فیوچر میں اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوڈیفکشن ملتا رہے سب سے پہلے تو چیلنجی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو بہت سے دوستوں نے گھر میں جیسے میں نے رکھا ویا اسی طرح انہوں نے برڈ رکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ راہ پہ آج بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے رکھا ویا اور بھی بہت سے دوستوں نے رکھا ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ یار بھائی اس کی ایج کتنی ہمیں اس کی ایج کا نہیں پتا اندازہ نہیں ہے کہ یہ اب جو ہے بریڈ کے لیے ریڈی ہے یا نہیں تو کیا مطلب اس کی ایج کس طرح سے پتا کریں کہ یہ بڑا ہے یا بچہ ہے تو بہت ایزی ہے ٹھیک ہے آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے کہ جو بھی آپ کا برڈ ہے ٹھیک ہے زیادہ مطلب یہ ہی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ یہی پروبلم آ رہی ہوتی ہے آپ نے اپنا برڈ دیکھنا ہے ٹھیک ہے برڈ برڈ اگر آپ کو میل اور فیمیل میں کوئی ڈیفرنس دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میل جو ہوگا ٹھیک ہے اس کا سر بڑا ہوگا فیمیل کا سر جو ہے پتلا ہوگا ٹھیک ہے اور میل جو ہوگا وہ اپنا اس کا جو میل کا مو ہوگا وہ بھی پھولا پھولا رہے گا مطلب اس طرح لگتا ہے جیسے سچ میں میل ہے اس طرح آپ کو ملوم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور فیمیل کا جو پتلا ہوتا ہے تو اس کے بعد ایج کا آتا ہے کہ ایج میں آپ کے ہیں دوستو ایج میں آپ نے اس کی جو آئی رنگ ہے وہ دیکھنی ہے اب جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے آئیز کے اندر رنگ ہے یا نہیں آپ کو لگے گا بالکل بلیک ہے تو دوستو ان کی بلیک نہیں ہے یہ وائٹ ہوتی آرہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو پیرٹ ہے ٹھیک ہے یا جو بھی آپ کے پاس رنگ نے کہی آرہا ہے تو اگر تو دوستو دیکھیں آپ کہ اس کی آئیز جو ہیں وہ بالکل بلیک ہے مطلب اس کے اندر کوئی رنگ نہیں ہے وائٹ کلر کا کوئی براؤن کلر کا جو ہے نا رنگ نہیں ہے کوئی مطلب گری کلر کا رنگ نہیں ہے ایک براؤن نہیں گری کلر کا تو آپ سمجھیں کہ وہ ابھی بچہ ہے ٹھیک ہے چھوٹا ہے ابھی اس کی ایج بہت کام میں ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے جو آئیز ہوگی مطلب یہ آنکھ ہوتی اس کے اندر رنگ نہیں ہوگا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے یار یہ بچہ ہے ٹھیک ہے اب دوسری بات اگر مطلب یہ آپ کو کیسے دکھاؤں ابھی جب پاس آئے گا تب دکھاؤں گا کہ اگر آپ کے جو ہے آپ کا برڈ جو ہے اس کی اگر آئیز میں رنگ آ رہا ہے اگر آپ دیکھ پائیں تو تھوڑا تھوڑا آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں گری جو ہے نا تھوڑا تھوڑا گری کلر کا ہے رنگ تو اگر آپ کو اس طرح کا جو ہے رنگ جو ہے وہ اگر معلوم ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو برڈ ہے وہ ساڑھے تینوہ ٹھیک ہے یا چار منت کے قریب ہیں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا برڈ جو ہے اس کے رنگ نہیں آ رہی تب بھی وہ جو چھوٹا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ میل فیمل میں ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا کہے کہ یہ میل ہے اس کا یہ ہے وہ ہے اس کی رنگ جو ہے وہ ابھی تک مطلب آنے والی ہے وہ لیکن فل ہے لیکن ایسا بھائی وہ ہوگا بلکل بچہ ہوگا کیونکہ بچوں کے جلدی میل نہیں آ جو ہے رنگ نہیں آتی رنگ آتی ہے ان کے اٹھارہ منت کے بعد ٹھیک ہے وہ بھی بچہ ہوگا آپ کا اس کی ایج کم ہوگی وہ اڈلٹ میں شامل نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جن کے آئیز کے اندر صحیح رنگ آ جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب وائٹ کلر کا فل رنگ ہو جاتا ہے یا مطلب گری سے وہ وائٹ کی طرف ہو رہا ہوتا تھوڑا تھوڑا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو برڈ ہے دوستو وہ ہے آٹھ سے نو منت سے اوپر ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ایسا دیکھیں کہ آپ کا میل جو ہے یا فی میل جو بھی رکھی ہے اس کے آئیز میں فل وائٹ کلر کا رنگ ہے ٹھیک ہے اور مطلب سائیڈوں پہ اورنج اورنج ہے اور وہ اگر گصہ کرتا ہے تو اس کی آئیز بلکل بلیک چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں اور سائیڈے ساری اس کی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں وائٹ تو سمجھ لیں دوستو اگریسی بیہیوئر ہوتا ہے لیکن وہ کیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا فل بڑا ہوگا کیونکہ چھوٹے جو ہوتے ہیں بچے وہ اگر اس طرح سے گصہ کریں تو ان کی آئیز اس طرح سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے بڑوں کے اندر جسٹ ہی ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ وہ بالکل جو ہے اس کی وائٹ چیز ہے ٹھیک ہے وہ بالکل بڑی ہوگی آئیز میں تو وہ بھی آپ کا بڑا پیر ہے مطلب بڑا اس کی ایج زیادہ ہے آپ کو بتا دیا میں نے کہ اگر رنگ نہ ہو تب بھی بچے اگر رنگ تھوڑی تھوڑی بن رہی ہو تب بھی بچے مطلب آئیز کے اندر اور رنگ اگر واضح ہو گئی ہو تھوڑی بہت لائک وائٹ آدھی ہو چکی ہو تو وہ آٹھ سے نو منت کا ہوتا ہے اگر اس کے فل رنگ آ چکی ہے گصہ کرے تو اس کی آنکھیں بلیک جو چھوٹی چھوٹی ہو جائیں تب بھی دیکھیں آپ کا جو نا میل یا فیمل ہے وہ فل جو ایج کا بڑا ہو چکے ہیں تو مزید آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے رکھا ہوگا جہاں سے بھی لے ہوگے آپ نے چھوٹے لے کے پالے ہوں گے تو آپ کو بہتر پتا ہوگا اگر آپ نے کسی اور سے لیے ہوگے تو آپ نے اس طرح سے اندازہ لگانا ہے ایج کا تو یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو چھوٹا سا ڈیفرنس بتا دیا بل یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگزیکٹ بتا پائیں کچھ دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ دوستو یہ اس طرح جیسے بتاتے ہیں تو یہ جسٹ ایک اندازہ ہوتا ہے اندازہ ہی میں نے آپ کو لگا کے بتایا ہے جیسے جیسے آپ کو میں نے بتایا ہے لیکن آپ کو بہتر پتا ہوگا آپ کے پاس برڈ کتنی دیر سے اور آپ نے کتنی ایج میں وہ لیا تھا وہ یاد رکھ لیں اور جو جتنے دیر ہوگی آپ کے پاس وہ یاد رکھ لیں ان کو پلس کر دیں اور آپ کے جو میل یا فیمل آپ نے رکھا ہوگے اس کی ایج کا پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جسٹ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اندازہ کے طور پہ کہ کس طرح سے لائک پتہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا برڈ یا میل یا فیمل یا جو بھی پرندہ رکھا ہوئے آپ نے خاص کر یہ رنگ نیک اور راہ اس کا کس طرح سے ملوم کرنا کہ اس کی ایج کتنی ہے کتنے نہیں بچہ یا بڑا ہے تو آج یہ ویڈیو تھی آپ کے لئے چھوٹی سی شوٹ سی ویڈیو بنائی امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں جہاں پہ مرضی اپنے فرنز این فیملی کے ساتھ اگر کسی کے پاس ایسا ہی کوئی برڈ ہے جس کو اس کی ایج کا نہیں پتا تو آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ اس کو بھی پتا چل سکے کہ اس کے برڈ کی ایج کتنی ہے اور کتنی نہیں تو دوستو ابھی کے لئے دیجئے اجازت پھر کبھی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اپنا اپنے برڈز کا گھر والوں کا رکھیں بہت سارا خیال دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ